بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں ہم سب پر حافظ ہوں گے اور عید و نرزہ کی آمد آمد ہے اور گھروں میں بکرے گائیں اوٹ آنا شروع ہو چکے ہیں اور بچے جو ہیں وہ بہت خوش ہیں ان بکر اپسانت کھیل کے انہیں کھلا کے اور ان کو پار کے اور جب یہ قربان ہو جائیں گے تو پھر وہ افسردہ ہو جائیں گے اور تمام امت مسلمہ جو ہے محضرت ابراہیم اور محضرت اسمائیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں عید و نرزہ ملاتے ہیں اور اس موقع پر لوگ جو ہے وہ بکرے گائیں اوٹ کی قربانی کرتے ہیں اور بکرے میں ایک حصہ ہوتا ہے جبکہ گائیں میں اور اوٹ میں ساتھ حصے ہوتے ہیں اور تمام لوگ اس کو زبا کر کے اس کی گھوش تو غریبوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اکثر لوگ جو ہیں وہ اس موقع پر اپنے بچوں کا حقیقہ بھی کر لیتے ہیں اور قربانی بھی کر لیتے ہیں گائیں میں لیکن ایسا ممکن مطلب ایسا جائز نہیں ہے جان کے بدلے جان ہوتی ہے مطلب کہ اگر آپ کا بیٹا ہے تو دو بکے لیں یا دو قائیں نہیں مطلب ایک گائیں کے جیسے ساتھ حصے ہوتے ہیں وہ قربانی کے لیے تو جائز ہیں لیکن حقیقے کے لیے جائز نہیں ہے اور اگر بیٹی ہے تو ایک بکرا یا بکری لیں یا پھر اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو آپ پوری گائیں بھی زبا کر کے تقسیم کر سکتے ہیں اسمائل علیہ السلام اپنے والد کے خواب کی تعمیر کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاتیت اپنا سر اسلیم میں خم کرتے ہوئے قربان ہو گئے تھے اور اللہ پاک نے ان کی جگہ ایک مینڈا بھیج دیا تھا اور چھوڑی اس پر چلی تھی اور حضرت اسمائل علیہ السلام ایک سائٹ پر حفاظت سے کھڑے تھے دلاصل یہ ایک انتہان تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا اور جس میں آپ دونوں پورا ہوتے تھے آپ سب سے پہلے قسائی سے قریجی کٹوا کے آپ اس کو پکا کر اس سے روزہ خوش آئی کریں اور جس کے نام کی قربانی ہے وہ مطلب اس قریجی سے روزہ کھولے اس سے پہلے کچھ نہ کھائے اور اس کا بھی بہت زیادہ سوال ہے پاکستان میں عید سے پہلے سعودی عرب میں عید ہوتی ہے کیونکہ تمام حاجیوں پر قربانی جو ہے وہ فرض ہوتی ہے اور وہ وہاں پر اپنے اپنے حصے کی قربانی کرتے ہیں اور تمام مسلمان جو اس چیز کی استطاعت رکھتے ہیں وہ اپنی خالص نیت کے ساتھ اپنے اچھے پیسے کے ساتھ جو ہے وہ گائیں اور بکری اور نوٹ کا گھرہ لے کے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاطر قربان کر کے گریبوں میں تقسیم کرتے ہیں اس کے جو ہیں بیسیکیلی تین حصے کی جاتے ہیں ایک ہسار شداروں میں دیا جاتا ہے گریبوں میں دیا جاتا ہے اور ایک آپ کو درکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے شدار زیادہ ہیں یا آپ کے محلہ بڑا ہے تو آپ اپنا حصہ بھی دے سکتے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس قربانی پر دیکھ وغیرہ بنوا کر سب اپنے حصہ داروں اور محلے والوں کو بلا کے سب کو کھلاتے ہیں آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں اور ان کی گھر میں کچھا گوشت بھی بھیسکتے ہیں اور اس کا بہت زیادہ سواب ہے اور اس طرح سے ہمارے جو قریب لوگ ہیں جو اتنی سطاعت نہیں رکھتے تو ان کو بھی جو ہیں وہ گوش وافر مقدار میں کھانے کا موقع ملتا ہے اور یہ دیکھیں گے اس طرح سے سب لوگ گوش بنواتے ہیں اور پھر اس کے پیکٹس بنا کے دور دور بھی دیے جاتے ہیں اور قریب بھی دیے جاتے ہیں کوشش کیا کریں کہ جو مستحق ہیں ان کے گھر میں آپ لازمیں گے اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ گوشت کو پاڑ کے اس کی پوٹیاں جو ہیں وہ ملکس کر لیں اور پھر اس کے بعد اس کی تقسین کریں کہ جو گوشت کا اچھا پارٹ بھی ہے اور جو تھوڑا وہ بھی ہے کمزور پارٹ وہ دونوں مکس ہو جائیں اور سب کے گھر اچھا اور جو ہے تھوڑا بھی ایک پارٹ جو ہے وہ پہنچے مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اچھا حصہ کو ڈکھ لیا اور جو اچھا حصہ نہیں ہے وہ آپ نے دوسروں پر دھروں میں بھیج دیا اس کا بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ گوشت کو پڑھا کے مکس کر دیں اور پھر اس کے تین ہی حصہ کر دیں اور پھر اس کو تقسیم کریں بہت سے لوگ تو اپنا حصہ بھی دے دیتے ہیں لیکن اسلام یہ ہے کہ آپ نے حصہ رکھ سکتے ہیں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے بہت زیادہ رشتہ دار آئیمی ہیں اور آپ کے مطلب اپنا حصہ جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا تو آپ اس میں سے بھی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ایک نیک مقصد کے لئے ہیں لیکن بہتر ہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا گریبوں میں زیادہ سے زیادہ تقسیم کریں اور گوشت ہے وہ اچھے طریقے سے بنائیں اس کی صفائی کا خاص کیال رکھیں اور جگہ کا انتخاب صحیح کریں اور جب جانور زبا ہو رہا ہو تو چھوڑی قصائی کی تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو اور پھر اس طریقے سے جانور زبا کریں اور جب جانور زبا ہو رہا ہو تو بچوں کو دور رکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارے عمران بھائی ہیں جو کہ ہمارے محلے میں رہتے ہیں اگر کسی نے ان سے زبا کروانا ہے تو وہ کنٹیکٹ کریں یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں ہمارا جب بھی ہوتا ہے تو یہ ہی ہمارے کے تشریف لاتے ہیں بڑی مہند سے کام کرتے ہیں اور بڑی صفائی کے ساتھ گوشت کناتے ہیں دل لگا کے کام کرتے ہیں اور مامزہ بھی معقول لیتے ہیں جانور ایسا زبا کریں اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو اور بچوں کو دور رکھیں کیونکہ بچوں کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا آج کل چھوٹیوں ہوئی ہیں تو تمام بچے جو ہیں وہ اپنے گائیں اور بکلوں کو گنا رہے ہیں سہائے کرنا رہے ہیں اور ان کی خوشی کی انتہا فتم ہے بہت خوش ہیں بچے چھوٹیوں میں انجوائی کہلے ہیں اور اس موقع پر نوز ہا جاکا روزہ بھی رکھا جاتا ہے اور یہ دس دن جو ہیں یہ عبادت کے اعتمار سے بہت اہم ہیں آپ اس میں ضرور خصوصی عبادت کریں کہا جاتا ہے کہ اس کی اہمیت جو ہے وہ رمضان سے بھی زیادہ ہے یعنی کہ آپ اس میں روزے رکھیں دنوں کا دلازمی رکھیں اور زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں اور اپنا خیان رکھیں اپنے جاملوں کا خیان رکھیں اور مناسب وقت آنے پر آپ اس لیے قربانی دیں اور اس کو اچھے طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کریں کیونکہ جو غریب ہمارے غریب ہمارے جو لوگ ہیں وہ منتظر ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر پر گوش دیکھے جائیں اور ہم پکائیں اور کھائیں اسی لیے جب آپ جاملے زیادہ ہو جائے تو فوری فوری سب کے گھر تقسیم کر دیں اس سے جو ہیں اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں اور لوگ بھی خوش ہوتے ہیں ہمارا دل بھی مطمئن اور خوش رہتا ہے یہ جو ہمارے بران بھائی ہیں یہ دکھیں گلوش بناتے جا رہے ہیں اور آپ ہمیں اس کے پیکٹس بنا لیے ہیں اور اس طریقے سے آپ پیکٹس بنائیں اور پھر پیکٹس بنانے کے بعد آپ آسانی سے تقسیم کر سکتے ہیں اور آپ کو مشکل بھی نہیں موجود امید کرتی ہوں کہ آپ پہ میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوئی چلیے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ